اسلام علیکم ویورز چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے کوک فتنازوار اور پرانے ہیں تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور پیارا سا کمنٹس کر کے آپ ضرور بتائیے گا کہ یہ آپ کو انڈے اور سیو کی بھرجی کیسی لگی انڈے اور سیو کی بھرجی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک پین میں تیل گرم کر لیا ہے تیل گرم ہونے پر اب ہم اس میں دو میڈیم ساس کی بارک پیاس کاٹ کر ڈالیں گے اور پیاس کا کلر چینج ہونے تک اس کو فرائے کریں گے انڈے کی بھرجی یا خاکینہ آپ نے بہت کھایا ہوگا لیکن آپ یہ سیو والی انڈے کی بھرجی ضرور بنا کر دیکھئے گا بہت ہی کرسپی بنتی ہے اس کو آپ ہزبینڈ کے ٹیفن میں یا بچوں کے لنچ میں بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں فٹا فٹ سے ریڈی ہو جاتی ہے دیکھئے کنٹینوی چمت چلاتے چلاتے پیاس کا کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں تھوڑی سی کٹی ہوئی ہری میش ڈالیں گے اور اگر آپ کی ہری میش دیکھی نہیں ہے تو آپ تھوڑی سی پیسی ہوئی لال میش بھی ڈال سکتے ہیں اور ہری میش ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں دو میڈیم سائز کے بارک کٹے ہوئے ٹاماٹر ڈالیں گے دیکھئے اس طرح سے یہ ہم نے بارک ٹاماٹر کاٹ لیے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے اور ڈال کر ٹاماٹر کو فرائے کر لیں گے ٹاماٹر ڈالنے کے بعد آپ کو کنٹینوی چمت چلانا ہے وہ ٹاماٹر کو اچھے سے گلانا ہے ٹاماٹر ویسے تو بہت جلدی گل جاتے ہیں ٹاماٹر دو سے تین منٹ لگتے ہیں ٹاماٹر ہوئی اور ایک شملا میچ ہوئی یہ بہت جلدی گلتی ہے دیکھئے ٹاماٹر گل چکے ہیں اور ٹاماٹر نے تیل چھوڑ دیا ہے اب ہم اس میں ایک انڈا ڈالیں گے دیکھئے یہ ہم نے ایک کٹوری میں انڈا پھوڑ کر رکھ لیا تھا اب ہم اس میں ڈال لیں گے اور ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کر کے تلنا ہے اور جب آپ انڈا ڈالیں گے تو تھوڑی سی آپ سلو آج رکھئے گا انڈا ڈال کر ہمیں تب تک تلنا ہے جب تک کہ یہ تیل نہ چھوڑ دے دیکھئے انڈے نے تیل چھوڑ دیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے آپ ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک ڈال سکتے ہیں نمک ڈالنے کے بعد اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھئے ہم نے نمک ڈال لیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایک کٹوری سیو ڈالیں گے آپ موٹے سیو بھی لے سکتے ہیں لیکن ہم نے بارک سیو لیا ہے یہ دیکھئے ہم نے بارک سیو لیا ہے اب ہم اس میں ڈال کر اور اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھئے سیو ڈالنے کے بعد آپ کو کنٹینوی چمت چلانا ہے دو سے تین منٹ میں ہو جائے گا یہ ریڈی اچھے سے مکس کر کے چمت چلانا ہے بس یہ ہماری انڈے کی بھرجی یا انڈے کی خاگینہ ریڈی ہے اب ہم اس میں سرونگ پلیٹ میں سرف کریں گے آپ اس کو ناشتے میں یا پھر صبح بچوں کے ٹیفن میں بنا کے دے سکتی ہیں بہت ہی مزیدار بنتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا موسیقی 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 موسیقی